میرے کچن پر میرے چینل پر آپ کو بہت خوش آمدیر کہا جاتا ہے تو پہلے پہلے دوستو آج میں بناوں گی آلو اور بینگن کا مزیدار سا سالن تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے ان کو بناتے ہیں تو یہ دیکھیں جی آلو اور میں نے چھیلی ہے اور بینگن جو ہے اوپر والا حصہ میں نے ریموو کر دیا ہے ایسے ان دونوں کا بھی ریموو کر دینا تو سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں آلو آلو کی اس طریقے سے چھین لیں ہم نے وہ بھی آپ کو دیکھاتی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کرنلی اس کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو ایسے ہم آلو کو کٹ لیں گے لمبائی میں بھی آپ اس کو کٹ سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کے لیے ویسے آپ کٹ سکتے ہیں تو میں یہ دیکھیں ایک لمبائی میں بھی کٹ کے دکھاؤں گی اس طرح مختلف ڈیزائن سے آپ کاٹ سکتے ہیں بہت مزیدار سبزی بنتی ہے آلو اور بینگن کی بہت مزیدار سالن بنتا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ سارے جو آلو ہیں یہ کٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم نے ایسے نہیں رکھنا پانی میں ڈال کے لکھیں گے کیونکہ ویسے اگر ہم رکھیں گے تو یہ کالے ہو جائیں گے جو کہ بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے اچھی طرح ہم بینگن بھی کٹ لیں گے ایسے بینگن بھی کٹ لیں گے لمبائی میں آپ اس کو چھوٹے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں ایسے اگر کھائیں تو زیادہ مزیدار بنتے ہیں لیکن لیکن اس سے پہلے میں نے ایک آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ویو آئی ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین کے نام سے بہت خطرناک ہے اس وقت پاکستان میں تھرڈ ویو آ چکی ہے تو جو کہ بہت زیادہ افیکٹیو ہو رہی ہے تو پلیز اپنے گھروں میں رہیں بچوں کو بچائیں خود بھی بچیں تو بینگن بھی کٹ چکے ہیں بینگن کو پانی میں ڈال دیا اور دوسری طرف میں کڑھائی چولے پر رکھتی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے گھی آپ آئیل بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی میں میں بھی جا آئیل ہی یوز کرتی ہوں لیکن یہ جو پیلگن ہے کچھ سبزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو گھی میں اچھے بنتے ہیں تو یہاں پہ گھی گرم ہو چکا ہے تو اس میں ڈال دیں گے پیاز بری کٹے ہوئے کچھ سبزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ گھی میں اچھی بنتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آئیل میں بھی اچھی بن جاتی ہیں کچھ سپیسیفکلی کوئی ہوتی ہیں سبزیں جو کہ گھی میں اچھی بنتی ہیں آئیل کی نسبت تو یہاں پہ ایک ٹوماٹر لیا ہے ایک ٹوماٹر لیا ہے میں نے اور اس کے بعد اس کو بھی بھول لیا ہے اور اس کے بعد دھاری ملچیں لمبائی میں کٹی ہوئی لے لینی ہے اس کو بھی ایسے ہم نے بھول لینا ہے تقریبا ڈو دو منٹ یہ لیسن کے جویں ہیں تقریباً تین سے چار ادھر ان کو میں چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے اچھی طرح بھون لینا ہے ان کو بھونتے جانا ہے تو لال مچ پوڈر جائے گی یہاں پہ ڈیٹھ ٹی سپون اور حلدی جائے گی ایک ٹی سپون اور نمک جائے گا ایک ٹی سپون اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ بے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسالوں کو اچھی طرح سے تھوڑا سا بھون لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اگر آپ کو لگے کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جل رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے آپ بھون سکتے ہیں اس میں آلو ڈال دیں گے اس میں آلو کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے جو بینگن ہوتے ہیں وہ بعد میں ڈال لیں ہیں کیونکہ آلو تھوڑے سکت ہوتے ہیں بینگن تھوڑے نرم ہوتے ہیں تو بینگن جلدی گل جائیں گے آلو کی نسبت آلو سوڑ سے ہار ہوتے ہیں اس کو ہم پہلے آلو ڈالیں گے اور یہ دیکھیں آلو جو ہے وہ تقریباً تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ گل چکے ہیں تو یہاں پہ ہم بینگن ڈال دیں گے ان سب کو کٹ کے پانی میں ڈال دیا تھا اور پھر ان کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا تاکہ یہ دیکھیں بینگن بھی کالے نہیں ہوئے اور آلو بھی کالے نہیں ہوئے اگر آپ ویسے رکھ دیں گے کٹ کے تو بینگن بھی کالے ہو جائیں گے اور آلو بھی کالے ہو جائیں گے کیونکہ لکوائز بلکل اچھے نہیں لگتے تو یہاں پہ تھوڑا سا مسالہ جائے گا گرم مسالہ سابت گرم مسالہ جائے گا دوسرا نہیں تھوڑا سا مکس کر دیں گے اپر سے لگا دیں گے ہم اس کو کور اور اس کو دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے تو دس منٹ ہو چکے ہیں جی تو جو دیکھتے ہیں اب یہ کس فارم میں آ چکے ہیں تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ تقریباً دس منٹ مجھے لگے ہیں کیونکہ آلو کو میں نے پہلے کافی زیادہ جو ہے وہ بھون لیا تھا بینگن ڈانسین سے پہلے تو بینگن بلکل گل چکے ہیں آلو بھی اب ہمارے بلکل گل چکے ہیں تو اب یہ سالن جو ہے ہمارے بلکل تیار ہو چکا ہے ٹی شوٹ کرتے ہیں بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خوشبو بہت پھیل چکی ہے آلو بینگن کی اس طریقے سے سادہ سے پیارے سے ہم نے بنایا ہے آلو اور بینگن بہت لا جواب ہے ایسے ہم ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں جو الحمدللہ لکوائز کتنے زبردست ہیں ماشاء اللہ خوشبو بھی بہت زیادہ پیاری آ رہی ہے مجھے اس کو آپ چاول کے ساتھ بھی ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ تو سبحان اللہ ہے بہت مزیدار لگتے ہیں اس کے اوپر ہم دھنیے کی گانشنگ کریں گے اس کو مزید خوبصورت اور مزید ٹیسٹ فل بنائیں گے تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں مجھے دیجئے اجازت